ناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے اب رہاں مسئلہ یہ کہ اگر کوئی عورت سونے اور چاندی کو خرید کر کے رکھتی ہے زینت کے لیے صرف اپنے آپ کے استعمال کے لیے پہننے کے لیے تو کیا ان زیورات کے اوپر زکاة واجب ہیں یا زکاة واجب نہیں ابھی چند دنوں پر میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی سخت وائل علمی بڑے سوالات ہمارے پاس بھی آئے اس کے اندر جو صاحب ہیں انہوں نے دو تین جو سعودی عرب کے علماء ہیں ان علماء کرام کے فتوہوں کو دکھا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو زیورات عورتیں استعمال کیا کرتی ہیں ان زیورات کے اوپر زکاة نہیں بڑا افسوس ہوتا ہے آج کل فتوہ بازی بڑی آسان ہو گئی کیک ہے اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے فتوہ دیا ہے تو یہ غلط بھی ہوگا انہوں نے فتوہ نہیں دیا لیکن اگر کوئی شخص عالم نہیں ہے وہ مسائل کی باریکیوں کو نہیں سمجھتا وہ اختلاف کے اسباب کو اختلاف کی وجہوں کو نہیں سمجھتا کیوں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہوا راجع کوئی بات کیسے ہوتی ہے معاشرے کا کس طریقے سے خیال لگنا ہے عوام کے درمیان کن باتوں کو پیش کرنا ہے جو شخص ان تمام چیزوں سے نواقف ہے اس کے لئے حرام ہے کہ وہ اس طرح کی کام کرے آج کل ہم دیکھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی شخص ایک اٹھا ویڈیو بنانا بڑا آسان ہو گیا ہے کیمرہ لیا کسی کو بیٹھا کر کے ویڈیو بنا دیا اب وہ نہیں سمجھتا کہ اس ویڈیو کی خطرنا کی کتنی ہوگی عوام کے درمیان جائے گی بھئی سب تو عالم نہیں ہے اور سب کو اختلاف کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے لوگ شبیہ کا شکار ہوں گے کہ یہ مولوی آج تک ہمارے اوپر ظلم کرتے ہوئے ہیں ہم سے ہمارے مالوں کی زکاة نکلوا رہے تھے اور یہ شخص ان لوگوں کے نزدیک ہیرو بن جائے اس طرح کی چیزیں ہمارے نزدیک بڑی آسان ہوئے ہیں اور میں ان لوگوں کو نہ کہنے کے بجائے میں آپ سب سے خطاب کرنا چاہتا ہوں آپ سب کوئی بات کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی شخص ویڈیو بنائے کوئی بھی فتوہ بازی کرے اس فتوہ پر دھیان نہیں دینا چاہیے اللہ یہ کی وہ آثنٹک علم ہے ایسا علم ہو جس کے منحج کو آپ جانتے ہیں جس کے طریقے کو آپ جانتے ہیں جس کے علم کی گہرائی اور گیرائی کو آپ جانتے ہیں اگر کوئی ایسا علم فتوہ دیتا ہے تو اس کے فتوے کو آپ قبول کیجئے ورنہ اگر کوئی ایسے جہلہ ہمارے درمیان کسی بھی فتوے کو رائش کرے تو اس کو ہمیں نہ تو کسی دوسرے کو فارورڈ کرنا چاہیے اور نہ یہ خود ان چیزوں کو سننا چاہے شک اور شبہ کے بیت چیزیں ہوتی ہیں میرے بھائی اور دوستو زیورات جو عورتوں کی ہوتی ہیں اس میں میں مانتا ہوں کہ علماء کرام کا اختلاف ہے اور یہ آج کا جدید اختلاف نہیں ہے قدیم زمانے سے اختلاف ہے خود صحابہ کرام کا بھی اس میں اختلاف رہا ہے کہ جو عورت زیورات استعمال کرتی ہیں پہننے کے لیے کیا ان میں زکاة دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی لمشبعین کی ایک جماعت اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت عشاء رضی اللہ عنہ اور چند ایک صحابہ کرام ہیں جن کا یہ ماننا تھا کہ عورتوں کے زیورات میں زکاة نہیں ہیں وہ زکاة نہیں نکالا کرتے تھے لیکن وہی پر چند صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو زکاة کی ادائی کیا کرتے تھے مصنف عبد الرزاق کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ اثر ہے ایک عورت ان کے پاس آئی ہے اور اس نے کہا کہ میرے پاس زیور ہے کیا میں اس کی زکاة نکالوں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کتنا ہے اس نے ایک نساب بتایا جو کہ نساب تک پہنچتا تھا زکاة کے نساب تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اپنے مان کی زکاة نکالیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے زیورات کے زکاة کے قائل ہیں اور یہ بات اصولی بات ہے یہ بات مصطلح کی بات ہے کہ اگر صحابہ کرام کا اختلاف کسی مسئلے کے اندر ہو جائیں تو پھر مسئلہ ایک طرف یا ایک طرف ایک طرفہ مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے بلکہ دونوں طرف کے صحابہ کرام کے دلیلوں کو دیکھنا چاہیے قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھنا چاہیے قرآن کریم کی آیت جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو قبول کر لینا چاہیے اگر کسی مسئلے کے اندر صحابہ کرام کا اختلاف ہو جائے تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کبھی اجوہ نہیں تھا اس پر صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے ورات پر زکاة ہیں اب اگر کوئی شخص ایسے صورت میں آتا ہے اور ایک مفتی کا قول پیش کر کے لوگوں کے درمیان فتنہ خیلاتا ہے تو پھر اس شخص کو آپ کیا کہیں گے میرے بھائی اور دوستوں جن سعودی عرب کے علماء کرام کا فتوہ دکھایا گیا شیخ صالح الفوزان اسی طرح سے مفتی عبدالعزیز حال الشیخ اور اسی طرح سے ایک اور علم ہے ان تینوں کے فتوہوں کو دکھا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ زیورات میں زکاة نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں وہی دوسری طرف سعودی عرب کے ہی بڑے علماء کرام اور وہ علماء کرام جن کو دنیا جانتی ہیں ان علماء کرام نے اس بات کا فتوہ دیا ہے اور اس بات کی صلاحت اور وضاحت کی ہے کہ زیورات کے اندر زکاة ہے مثال کے طور پر علمہ عبدالعزیز ابن عباس رحمہ اللہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا زیورات میں زکاة ہے یا نہیں ہے ابن عباس رحمہ اللہ نے فرمایا اختلاف اس میں قرآنہ ہے لیکن راجح بات یہی ہے کہ زیورات میں زکاة ہے وہ زیورات جو عورتیں اپنے پہننے کے لئے استعمال کرتی ہیں دوسرے نمبر پر شیخ محمد بن صالح اور عثیمین رحمہ اللہ یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں پوری دنیا ان کو جانتی ہیں شیخ ابن عباس اور شیخ ابن عثیمین کیا عالم کیا عوام ہر کوئی ان کو جانتا ہے ان دونوں کے فتوہوں کو شپایا گیا ان دونوں کے فتوہوں کو کیوں ویڈیو میں نہیں پیش کیا گیا یہ تلبیز ہے یہ لوگوں کو دھوکے میں مبترہ کرنا اگر آپ ایک بات کرنا چاہتے ہیں تو انصاف کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف کی باتوں کو سامنے رکھیں اور ایک فیصلہ آپ نکالیں ایک طرف کی بات کو آپ نے لوگوں کے سامنے دکھا دیا لوگ فتنے کا اور شبہ کا شکار ہو گئے اور اس سے بڑھ کر کے جو چیز ہے وہ یہ کہ سعودی عرب کی جو دائمی فتوہ کمیٹی اس فتوہ کمیٹی کا جس میں حیعتو کبار العلماء سعودی عرب کے بڑے علماء کرام اس کے نگرانی کرتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے اشراف میں لجنہ دائمہ نے سعودی عرب کی دائمی فتوہ کمیٹی نے یہ فتوہ نکالا کہ زیورات کے اندر زکاة ہے عورتیں جو زیورات زینت کے لئے استعمال کرتی ان کے اندر زکاة ہیں اتنے بڑے بڑے علماء کرام ایک طرف سعودی عرب کی علماء اور دوسری طرف سعودی عرب کی بعض علماء کرام کو لے کر کے لوگوں کے اندر اختلاف پھیلائے جا رہا ہے میرے بھائی اور دوستوں میں شیخ صالح الفوزان کو غلط نہیں کہہ رہا میں مفتی عبدالعزیز علم شیخ کو بھی غلط نہیں کہہ رہا ان کا اپنا اشتہاد ہے میں نے ذکر کیا نا کہ اختلاف ہیں ان کا اپنا ماننا یہ ہے کہ زیورات میں زکاة نہیں ہے لیکن ہمارا جو ماننا ہے دلائل کی حساب سے زیورات میں زکاة ہے تو ہمیں زکاة نے کالنا چاہیے زیورات میں زکاة کے تعلق سے شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشرف الممتع کے اندر بڑی تفسیری اور بڑی زبردست بات کی ہے انہوں نے سب سے بڑی جو دلائل دی زیورات میں زکاة ہے وہ قرآن کریم سے دی اللہ رب العربی نے فرمایا والذین یکنیزون الذہب والفضہ اللہ رب العربی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونے اور چادی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے شیخ ابن عثمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سونے اور چادی کو خزانہ بنا کر کے رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العربی نے سخت وعید بیان کی اور اللہ رب العربی یہ نہیں کہا کہ وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے سب اس میں شامل ہیں جو بھی سونے اور چادی کو رکھتا ہے خزانہ بنا کر کے رکھتا ہے اس کی زکاة ادار نہیں کرتا سب اس وعید کے تحس شامل ہیں اللہ رب العربی نے یہاں پر عورتوں کا بھی ذکر نہیں کیا ہے جب آیت عام ہے تو عام آیت کی حساب سے تمام لوگوں کے اوپر زکاة واجیب ہونی چاہیے اسی طرح سے دوسری دلیل زورات پر زکاة صحیح مسلم کے روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من صاحبی ذہب ولا فضہ کوئی بھی سونے والا کوئی بھی چادی والا جس کے پاس سونا یا چادی ہو لا یعدی منہا حقہا وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا اس کی زکاة نہیں نکالتا تو اس کی حالت قیامت کے دن کیا ہوگی وہ سونے اور چادی کو پگھلایا جائے گا اور اس کے تختے بنایا جائیں گے یا راڈ کی شکل میں اس کو تیار کیا جائے گا اور اس راڈ کو جہنم میں گرمایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے اس کی پیشانی کو اور اس کے پہلو کو اور اس کی پیت کو داگا جائے گا اور یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ کب تک چلے گا قیامت کے دن حساب کتاب سے پہلے یہ عذاب اللہ رب العربین ان لوگوں کو دے گا جس کے مقدار ایک ہزار سال کے برابر ہوگی صحیح مسلم کے روایت ہے کہ پھر اس کے بعد بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اس حدیث کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام جنرل لفظ یوز کیا ما من ذہب ما من صاحب ذہب ولا فضہ کوئی بھی شخص جس کے پاس سونا ہو اور چاندی ہو لا یؤد منہا حقہا وہ اس کی زکاة ادا نہیں کرتا اس کے لئے یہ وعی ہے تو جب حدیث عام ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ سونے پر زکاة مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں ہے جب حدیث عام ہے اور آیت عام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طریقے سے اگر کوئی مرد تجارت کے لئے سونا خریدتا ہے اس کے اوپر زکاة فرض ہے اسی طریقے سے اگر ایک عورت زیب و زیلت کے لئے سونا خریدتی ہے تو اس کے اوپر بھی زکاة فرض ہے اس کے علاوہ بہت ساری واضح احادیث بھی ہیں لیکن ان احادیث کے اندر بھی کلام ہیں سب سے پہلی حدیث حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کی حضرت عاشر رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ میرے پاس آئے سنن ابو دعوت کی روایت ہے ایک مرتبہ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں دیکھیں یا چادی کی انگوٹیاں دیکھیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں پہنا ہوا ہے آپ نے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا سنعتہن اتزین لکا یا رسول اللہ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو پہن کر کے آپ کے لئے زینت اختیار کرتی ہوں نبی علیہ السلام نے پوچھا اتو ادین زکاةہ کیا آپ اس زیور کی زکاة ادا کرتی ہیں قالت اللہ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کا رسول ابتکیا نہیں ہے میں نے قالہو احسبو کی من النا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس زیور کی زکاة آپ پدا نہیں کرتی تو جہنم میں جانے کے لئے یہی کافی ہے کہ آپ اس زیور کی زکاة ادا نہ کریں سنن ابو داوت کی روایت ہیں کچھ علماء کرام نے اس کو دعیف قرار دیا لیکن کچھ علماء کرام نے اس کو صحیح بھی قرار دیا شیخ علبانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا دوسری روایت حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے پازیب بنوائے تھے سونے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا انہوں نے خود نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ کنز ہے کیا یہ وہ خزانہ ہے جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن عدام ہوگا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَلَغَ أَن تُؤَدَّا زَكَاتُهُ فَزُقِّيَا فَلَيْسَ بھی کنزٍ اگر کوئی مال کوئی زیبر ایسا ہے جو زکاة کے نساب کو پہنچ گیا اور اس کی زکاة ادا کر دی گئی فَلَيْسَ بھی کنزٍ تو وہ کنز میں نہیں آتا وہ اس مال کے اندر نہیں آتا جس مال کی وجہ سے اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ زیبرات کی زکاة نکالی جائے گی یہ بھی سنن ابو دعوت کی روایت ہے اور اس کو بھی بہت سارے علماء کرام نے ضعیف خرار دیا ہے کچھ علماء کرام نے صحیح بھی قرار دیا تیسری روایت جو ہے حد عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہمہ کی وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں یا اس کی بیٹیوں کے ہاتھ میں دونوں روایتیں ہیں سونے کے کنگن تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زکاة ادا نہیں کیا نبی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان دو کنگنوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن تمہیں جہنم میں داخل کر دے نبی علیہ وسلم نے جیسے ہی اس کو یہ بات کہیں اس نے دونوں کنگن اٹھا کر کے نبی علیہ وسلم کو دے دی اور کہا کہ یہ دونوں کنگن اللہ اور اس کے رسول کی دی ہیں تو نبی علیہ وسلم کی جانب سے یہ دی ہے احادیث میں مانتا ہوں کہ انا حادیث میں کلام ہے بعض علمائے کرام نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے تو جہاں بعض علمائے کرام نے ضعیف قرار دیا وہیں دوسری طرف کچھ علمائے کرام ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان احادیث کو صحیح بھی قرار دیا ہے میرے بھائی اور دوستو فرض کر لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ چلے زیورات میں زکاة کے تعلق سے کوئی بھی واضح دلیل نہیں حالانکہ میں نے دلیلیں دیئیں قرآن کریم سے بھی دیئیں ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ زیورات میں زکاة کے لیے کوئی بھی دلیل صحیح اور صریح طور پر نہیں ہے لیکن میرے بھائی اور دوستو شبہ تو پیدا ہو گیا کی نہیں ہوا شبہ ہو گیا کہ زیورات میں زکاة ہے یا نہیں اور جب شبہ ہو جائے تو احتیاط کا معاملہ کیا ہے احتیاط کا معاملہ یہ ہے کہ ادا کر کے اپنے آپ کو بچا لیا جائے کیونکہ اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے اللہ رب العربین عذاب میں داخل کر دے لیکن اگر ہم نے ادا کر دیا تو کیا اس کے بوجود بھی عذاب ہوگا ادا کرنے کے بعد تو عذاب کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہو احتیاط کا پہلو کیا ہے احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ انسان زیورات کی زکاة ادا کرے اور اسی چیز کو امام خطابی رحمہ اللہ نے سنن ابو دعوت کی شرح اپنی معالم السنن کے نام سے جو ہے اس میں یہی بات انہوں نے یہی لفظ ذکر کیا ہے احتیاط اسی میں ہے کہ زیورات کی زکاة ادا کی جائے اور اسی طرح سے بڑے مفسد عرب کے اضبع البیان الشیخ محمد الامین الشنطیت رحمہ اللہ نے اپنی اضبع البیان میں اس آیت کے تحت بہت طویل گفتگو کی بہت لمبی بحث کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں احتیاط اسی میں سمجھتا ہوں کہ زیورات کی زکاة ادا کی جانی چاہیے کیونکہ جو شخص شبہے والے چیزوں سے بچ گیا شبہے کے وقت احتیاط والے چیزوں پر عمل کیا اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی اس نے اپنے عزت کی بھی حفاظت کر لی میرے بھائیے اور دوستوں احتیاط اسی میں ہے کہ زیورات کی زکاة نکالی جانی چاہیے اسی وجہ سے اندوستان کے جو بھی اہلِ حدیث علماء ہیں زمانے سے ان کا یہ فتوہ ہے زمانے سے صرف اندوستان کے نہیں بلکہ بہت سارے دنیا میں بہت سارے ممالک میں یہی ہے ان کے وہاں کے علماء کا فتوہ یہی ہے کہ زیورات میں زکاة نکالنا چاہیے میرے بھائیے اور دوستوں ایسی صورت میں اگر کوئی شخص آتا ہے اور جو ایک تقریباً ایک اجماع سکوتی والا مسارہ بن چکا ہے سارے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اب اس میں شبہہ پیدا کرنا یہ بڑا خطرناک جرم ہے بہت خطرناک جرم ہے میرے بھائیے اور دوستوں اس طرح کی ویڈیوز آئے دنواراً ہوتی رہتی ہیں ہمیں جوابات دینے پڑتے ہیں ان کی لوگوں کو تنبیہ کرنا شاہی اور ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو صدارنا شاہی کیونکہ ہم زیادہ ان کی ویڈیوز کو دیلتے ہیں یہ زیادہ ویڈیوز بناتے ہیں اگر ہم ان کو دیکھنا بن کر دیں ان کو فالو کرنا بن کر دیں ان کی باتیں سننا بن کر دیں صرف علماء کرام کی باتیں سنیں تو انشاءاللہ یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے یہ آج کے دنوں کا بہت سخت اور بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائی اور دوستوں اس سے معلوم یہ ہوا کہ سونے اور چاندی میں جو زیورات ہوتے ہیں عورتوں کے استعمال کے لیے عورتوں کے زینت کے لیے ان کے اندر بھی زکاة ہے اسی طرح سے ایک دو مسئلے میں مختلف